نمشکر دوستو ڈریم سینگ ہندی میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم جانیں گے کہ سپنے میں دیا دیکھنا یا دیا آنا سپنے میں جلتا ہوا دیا دیکھنا مٹی کا دیا دیکھنا یا دیا بھوستا ہوا دیکھنا آدھی ستھیتیوں کا ارث یا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو ہم دیا مندر میں جلاتے ہیں پوجا کرتے سمیں جلاتے ہیں تو یا دی سپنے میں دیا آتا ہے تو زیادہ تر ایسے سپنے کا ارث شوب ہوتا ہے باقی سپنے میں دیا دیکھنے کا فل شوب ہوگا شوب ہوگا اس بات پر نربر کرتا ہے کہ آپ نے سپنے میں دیا کو کس ستھیتی میں دیکھا ہے جیسے سب سے پہلے ستھیتی ہوتی ہے یا دی آپ سپنے میں دیا کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ جلتے کوئی دیا کا سپنا دیکھنا آپ کی قسمت کو چمکا دے گا آنے والے بھوشے میں یا دی ایسا سپنا دیکھتے ہیں تو آپ کے جیون میں خوشیاں آئیں گی آپ کی آرثک وردھی بھی اچھی ہوگی یعنی بھوشے میں آپ کو کسی پرکار سے کوئی سنکٹ کیا دکھ نہیں آئے گا یدی صوبے کے سمیں دیئے جلنے کا سپنا یدی آپ دیکھتے ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ آنے والے سمیں میں آرثک روپ سے بہت مجبوط ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کو دھنلاب جلدی ہی ہونے والا ہے اکثر لوگ مانتے ہیں کہ سپنے میں بھجا ہوا دیا دیکھنا یا دیئے کو بھوستے ہوئے دیکھنا آشوب ہوتا ہے لیکن مطروں ایسا بلکل نہیں ہوتا یدی سپنے میں بھجا ہوا دیا دیکھتے ہیں یا دیا بھوستے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا فل شوب ہوتا ہے ایسے سپنے کا بھی ارث ہوتا ہے کہ آپ آنے والے سمیں میں مالا مال ہونے والے ہیں دھنوردھی ہوگی یدی سپنے میں آپ مندر کے اندر دیئے کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی شوب سپنا منا جاتا ہے اس کا عارت ہوتا ہے آپ پر آپ کے اسٹ اور یعنی پربو کی پوری کرپا بنی ہوئی ہے اور یدی آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں یا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں یا اپنی جوب میں کچھ نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں اپنے کام کا بزنس میں بھڑوتری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے اس کا صحیح سمیں ہے کل ملا کر یدی آپ مندر میں جلتا ہوا دیا دیکھتے ہیں اپنے سپنے کے اندر تو یہ ہے آپ کے پربو کا آشروعات ملنے کا سنکیت ہوتا ہے دوستو اس بات سے بلکل فرق نہیں پڑتا آپ نے سپنے میں مٹی کا دیا دیکھا ہے یا پیتل کا دیا دیکھا ہے دیا دیکھنا اپنے آپ میں ہی شوب مانا جاتا ہے سپنے میں دیا ٹوٹنا اشوب مانا جاتا ہے یہ اشوب فل دیتا ہے ایسا بڑے بجورک اور سوپن شاستر ایسا کہتا ہے تو سپنے میں یدی آپ دیا ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے اسٹ کو یاد کرنا چاہیے پوجہ ارچنا کرنی چاہیے تاکہ آپ کے اسٹ آپ کو آنے والے سنکٹ مصیبتوں سے دور رکھ سکیں سپنے میں آپ دیا پراجوالیت کرتے ہیں یعنی جلاتے ہیں تو اس کا ارث بھی شوب ہوتا ہے مانا جاتا ہے ایسا سپنا دیکھنے سے آپ کی آئیو لنبی ہوتی ہے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے آپ کو دھن پرابتی بھی ہوتی ہے سپنے میں دیا خریدنا اچھا سنکیت ہوتا ہے یہ سنکیت ہوتا ہے کہ آنے والے سمیں میں دھن اور پرسدھی کی بھڑوتری ہوگی آپ کے گھر کا محول اچھا ہوگا سدھرے گا اور پاریوارک جیون آپ کا بہتر بنے گا یدی آپ سپنے میں بہت سارے دیئے جلتے ہوئے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں تو ایسا سپنا یہ سنکیت دیتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ کی جو جیون میں ویپتیاں یعنی کی سنکٹ آ رہے ہیں ان کا نیوارن ہوگا وہ دور ہوں گے یدی آپ کو بچوں کی چندہ ہے اپنے پریوار کی چندہ ہے تو وہ چندہیں دور ہوں گی سپنے میں دیئے سے آردھی کرتے ہوئے یدی آپ کو دکھائی دیتے ہیں آپ کو دیا کوئی اور تو ایسے سپنے کا آردھ ہوتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ کا منگل ہوگا سکھ سمردی بھڑے گی اور جاتک پر پربو کی کرپا ہوگی یدی آپ مانسک تناو انزائیٹی ڈپریشن آدھی سمسیاں سے جوج رہے ہیں تو وہ دور ہوں گی لیول اچھا ہوگا یدی آپ دیئوں سے سجی ہوئی تھالی سپنے میں دیکھتے ہیں تو اس کا ارث ہوتا ہے کہ آپ کو آنے والے سمیں میں شب سمچار ملے گا تو دوستو دیئے کا سپنہ آنا اپنے آپ میں شب سنکیت ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سپنے میں دیا بھاگے شالی لوگوں کو دکھائی دیتا ہے اور لگ بھگ زیادہ تر معاملوں میں سپنے میں دیا آنا شب مانا جاتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنی آواز نمشکر دوستو